ایم ایم کے ٹرائیول سرویسز کی جانب سے پانچ اگشت کو روانہ ہونے والے عمرہ گروپ کے لیے ایک روزہ تربیتی کیمپ اورگنائز کیا گیا تھا جس میں عمرہ جانے سے لے کر واپس آنے تک کے تمام ضروری احکامات سکھائے گئے ہیں ایم ایم کے ٹرائیول سرویسز گلبرگا شہر کے خدیم آلسائی ٹورسن ٹرائیولز کا ایک یونیٹ ہے جہاں بجٹ کے ساتھ عمرہ پیکس تیار کیا جاتے ہیں ایک روزہ تربیتی کیمپ میں رہبر حجاج الہاز طائر علی خان صاحب کے ذریعے تمام آزمین و عمرہ کو اسپیشل ٹریننگ دی گئی ہیں اور ساتھی اس موقع پر مولانا عبدالرزا خاصمی صدر جمعیت علماء گلبرگا نے بھی مدینہ منورہ کے حاضر اور وہاں کے آداب پر تفصیلی معلومات بتائی ہیں اور اس کے علاوہ حافظ و خاری میر آمرہ علی خان نے بھی تمام عمرہ کی ادائیگی پر جانکاری دی ہیں اس موقع پر ایم ایم کے ٹرائیول سرویسز کے پروپرائیٹر میر مطیر علی خان نے کہا ایم ایم کے ٹرائیول سرویسز کے ذریعے ہر مہینہ بجٹ عمرہ پیکس تیار ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ عمرہ کی سہادت حاصل کر سکتے ہیں السائی ٹورسین ٹرائیولز گلبرگا شہر میں پچھلے پچیس سالوں سے پریمیم اور ڈیلیکس عمرہ پیکس تیار کر سرویس دیتے آ رہا ہے اور اب اسی کا ایک یونیٹ ایم ایم کے ٹرائیول سرویسز کے نام سے شروع کیا گیا ہے جس میں آپ کے لیے بجٹ پیکس تیار کیے جاتے ہیں پانچ اگسٹ کو یہ گروپ عمرہ کے لیے روانہ ہوگا اور اس کے بعد اگلا گروپ سپٹمبر مہینے کے لیے تیار کیا جائے گا خواہشمن حضرات اسکرین پر دیئے نمبر پر کانٹیک کریں یا پھر آپ مسلم چوک سالہین مزید کامپلیکس سیکنڈ فلور پر موجود ایم ایم کے ٹرائیول سرویسز کی آفیس کو وزیٹ کر سکتے ہیں دل کے گہرائی سے سب سے معافی تلافی کر لیں ٹھیک ہے ہر روز پوریشیوں سے بھی کچھ چخبخ ہوئی ہے ان سے بھی معافی تلافی کر لیں اس کے بعد میں آپ کو بیاد جو دیا جا رہا ہے اس بیاد کے اندر کیا کریں گے آپ کو ایک ایک بیاد شولڈر اور ایک بیاد کیابین کا پرمیشن ہے کیابین بیاد کے اندر آپ اپنا جو بھی کپڑے یہ وہ جو سامان رکھنا ہے رکھ لیں سمجھیں یہ بات یہ اوپر کے بیاد میں احرام رکھیں گے بیلٹ رکھیں گے کھانے کے ایک آدھ پارسل رکھ لیں گے اور ایک آدھ ایک دو فروٹ رکھ لیں گے ایک دو بسکٹ کے پوڑے رکھ لیں گے احرام باندھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں جو لنگی باندھنے والے ہیں تہبند باندھنے والے ہیں ان کے لئے مشکل نہیں کچھ بھی نہیں ہے اتنا خیال رکھنا ہے دو چادریں ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ کیا ہے بولو دو چادریں ایک چادر ہے آپ کی نیچے تہبند کی شکل میں باندھنے والی دوسری چادر ہے دونوں شانوں پر چادر کی شکل میں ڈالے جانے والی اب آپ کیسے باندھیں گے ذرا دیکھ لیں توجہ کے ساتھ ایک کنارہ کیا کرے آپ اندر کے حصے میں لے کے گئے دوسرا کنارہ یا باہر کے حصے میں لالیے ایک شکل یہ بھی ہے اتنا خیال رکھنا ہے کہ تیون بانتے وقت میں چلنے میں آسانی ہو کوئی تکلف نہ ہو سونے میں بیٹھنے میں اپنے سطر کی حفاظت ہو مرد آدمی کے لئے جو سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کے یعنی تکنوں کے اوپر تک کے چادر باندھنا ہے ناف کے اوپر باندھنا ہے نیچے نہیں ناف مرد آدمی کی ناف یہ بھی سطر میں داخل ہے ران اور گھٹنے بھی سطر میں داخل ہے نماز کا وقت ہوتے ہی اپنی اپنی نماز پڑھ لینا اپنے ساتھ ایک سفر ہی جا نماز رکھ لو جا نماز نہیں یہ کورسہ تو جو نا ساپاک کپڑا چھوٹا ٹیویل کے ٹائپ کا رکھ لو وہی بچا کے نماز پڑھ لو نماز معاف نہیں ہے سفر میں بھی نہیں حضر میں بھی نہیں یا مقام پہ رہے تو بھی معاف نہیں تلویہ جو ہاں یہ آپ کو پرچہ دیا گیا یہ پرچے پہ تلویہ لکھا ہوا ہے اس کو یاد کر لو یاد نہیں ہو رہا تو دیکھ کے پڑھ لو تلویہ کیا ہے ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے تین مرتبہ پڑھنا مسنون ہے مرد آجوی بلند آواز سے پڑھیں گے عورتیں آہستہ سے پست آواز سے پڑھیں گے کہاں پر ہے عورتیں دیکھ لو خاص طور پر اپنی جو پیشانی جہاں سے بات اگتے ہیں یہاں پر باندھنا آجی پیشانی نہیں آجی پیشانی باندھیں گے کیونکہ عورتوں کا چہرہ اس انداز سے کھلا رکھنا ہے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے اب یہاں پر باندھیں گے کہ تو یہ کپڑا جو آنا پیشانی ڈھپے گی اسی حال میں آپ کے بارہ گھنٹے دن کے یا رات کے گزر گئے تو ایک دم وادی ہو جاتا ہے اپنے ساتھ میں جو ذمہ دار ہے گروپ لیڈر ہے انشاءاللہ اس گروپ میں ہمارے بتیجے میر متحر علی خان رہیں گے وہ جاکٹ پہنے ہوئے ہیں بہت تجربے کار ہیں ان کے حج کے سفر بھی ہوئے ہیں عمرے کے کئی اسفار ہوئے ہیں ساتھ میں رہیں گے ان کا ساتھ دینا ارے وہ میرے سامنے کا بچہ بولے گئے سمجھے لو انہوں جتا تم حجر آباد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم ایم کے ٹریول سرویسز کے ذریعے سے انشاءاللہ جو پانچ اگسٹ دوہزار چوبیس کو جو روحانی سفر یعنی عمرے کا سفر پر جو خافلہ مکمل خافلہ جانے والا ہے اس کے لئے آج بروز اٹھاویس جولائی دوہزار چوبیس سنڈے کے دن ایک روزہ تربیتی کیمپ رکھا گیا تھا الحمدللہ اس کے اندر رہبرالوجاج الہاج طاہر علی خان صاحب نے سپیشل ٹریننگ دیئے جس کے اندر تمام تر تفصیلات مکہ مکرمہ کا خیام اور وہاں کی ٹریننگ اور وہاں کس طریقے سے عمرہ کیا جائے اور وہاں کے تمام مسائل سے آزمین کو واقف کروایا اور الحمدللہ تمام لوگ اتمنان کا اظہار فرمائے اس کے علاوہ مولانا عبدالرزاق صاحب خازمی صدر جمعیت علماء گنبرگا نے مدینہ منبرہ کی حاضری اور وہاں کے آداب پر تفصیلی طور پر گفتگو فرمائی اور حافظ خاری میر آمیر علی خان صاحب نے بھی تمام تر تفصیلات اور وہاں کے حالات کس طریقے سے اوقات کو گزارا جائے ان کی چیزیں تمام چیزیں بتائی گئی اور مرہ الحمدللہ زندگی میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ٹریلنگ لینا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچیں گے مدینہ منبرہ پہنچیں گے وہاں کی حاضری وہاں کا رہنا وہاں کی اس طریقے سے اپنے اوقات کو گزاریں وہ تمام چیزیں اگر یہاں پر ہم لوگ سیکھ کر جائیں گے تو وہاں کا جو ہمارا سفر ہے بڑا روحانی سفر ہوگا اور کامیاب سفر ہوگا تو الحمدللہ ایم ایم کے ٹریول سرویسز جو یونٹ ہے ہلسائی ٹورسین ٹریولز گلبرگا کا جو ہلسائی ٹورسین ٹریولز بزشتہ پچیس سالوں سے خدمات انجام دے رہا ہے آزمین کی خدمت پر تو اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایم ایم کے ٹریول سرویسز کا خیام عمل میں آیا اس کے اندر بجٹ پیکیجز بنائے گئے ہیں آزمین کے اسرار پر کے بجٹ پیکیجز بنائے جائیں اور ہم لوگ ہلسائی جیسی سرویس سے استفادہ کریں تو اس کے لیے اس ٹریولز کا بھی آغاز کیا جا چکا ہے اس کا خافلہ پانچ اگسٹ کو ہیدراباد سے جدہ کیلئے روانہ ہوگا اور وہاں سے مکہ مکرمہ پھر مدینہ منورہ انشاءاللہ یہ تمام خیام ایک بازابتہ ٹریننگ اور تجربہ کار لیڈر کے ذریعے سے ہوگا انشاءاللہ خود میں اس سفر میں جاؤں گا اور آزمین کے ساتھ مکمل پندرہ دن ساتھ میں رہوں گا اور وہاں کے جو اہم مقدس مقامات ہیں اور وہاں کی زیارتیں ہیں وہ تمام تفصیلات سے آگاہی کی جائے گی انشاءاللہ ہمارا جو اگلا خافلہ روانہ ہوگا ستمبر کے مہینے میں روانہ ہوگا یہ بھی بجٹ پیکیج کا ہوگا اس کے اندر بھی تمام طور سہولیات ہوں گی اور وہاں کی حاضری کس طریقے سے ہو ان تمام چیزیں تفصیلی طور پر آئیں گی عمرے کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ٹریننگ لی جائے تو انشاءاللہ ایم ایم کے ٹریول سرویسز کے ذریعے سے جو بھی آزمی جس گروپ سے بھی جا رہے ہیں الحمدللہ فری طور پر کھلے دل کے ساتھ روزانہ انشاءاللہ بعد نماز زہر ایم ایم کے ٹریولز کے اندر آپ کو تربیت دی جائے گی جس کے اندر تمام تفصیلات پرسنلی طور پر شیئر کیے جائیں گے آپ انشاءاللہ یہاں پر بھی آگر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک سفر کو آسان فرمائے اور خبول فرمائے اور جو اہباب بھی دیکھ رہے ہیں جن کے دلوں میں وہاں کی حاضری کی عارض و تمنا ہے اسباب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسباب بنائے اور ان سب کو بھی خبول فرمائے انشاءاللہ جو اگلا ہمارا خافلہ ہے ستمبر کے مہینے میں ربیو نوول کا ہوگا پھر انشاءاللہ اس کے بعد اکتوبر میں بھی ہوگا ہر مہینہ گروپ ہوگا اور بجٹ پیکیج ہوگا اور مکمل خافلہ ہوگا اور ساتھ میں رہبر ساتھ میں آپ کی رہبری کے لئے تجربے کار پورا ساتھ رہیں گے اور مدینہ منورہ کے خصوصی زیارتیں کروائی جائے گی جو پہلے تھی اب مٹ چکی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ان تمام چیزیں وہاں پر بتائیں گے اس کے علاوہ مزید تفصیل کے لئے آپ جو آپ کو ایڈریز دیا گیا ہے ایم ایم کے ٹرائیویل سیرویسز شاپ نمبر ون سیکنڈ فلور آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ان نمبرات پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر ہیں اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک پیج پر انسٹاگرام پر یوٹیوب پر اور واتس اپ کے ذریعے سے بھی تمام چیزیں وہاں کی آپ زیارت کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی تمام انفرمیشن لے سکتے ہیں